28 مارچ 2022 شنشائے کلندر کی درگاہ میں موجود ہوں آج دوبہر کے بعد سخیلال شباز کلندر کی دربار میں ہماری بہن کے لیے دعا مانگ رہا تھا باجی رباب زہرہ فیصلہ باد سے آئی ہوئی تھی ان کے لیے دعا ریکارڈ کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا مرشد سخیلال شباز کلندر کی قبر مبارک کے ساتھ کھڑے ہو کر جہاں ہم دعا مانگتے ہیں وہاں پر ٹائلزیں لگی ہوئی ہیں میں نے دیکھا کہ کبوتر ان ٹائلز پر گرا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے تو میں نے وہ ریکارڈ کر لیا میں نے جب اس کو اٹھا کر اوپر کیا اور نظرانہ باکس کی پیٹی پر رکھا تو اس نے ایسے اشارہ کیا کہ مجھے پیاس لگی ہے وہ نظارہ خوبصورت نظارہ تھا میں نے اس کو پانی پلایا اور وہاں پر ایک دوسرا زیارت کرنے والا بھائی تھا میں نے ایک عورت سے پانی مانگا جو درگاہ پر ہماری کلندری بہن آئی ہوئی تھی پانی لے کر میں نے کبوتر کو پانی پلایا اور کبوتر کیسے پانی مانگ رہا ہے وہ بھی بہت دلچسپ نظارہ ہے اور کبوتر کے سامنے جب پانی آیا تو وہ جی بھر کے اس نے پانی پیا یہ بہت خوبصورت نظارہ مرسوسکی لالشاباز کلندر کی درگاہ کے اندر میں نے فلم آیا ہوا ہے اپنے کلندری بھائیوں کو دکھاتے ہیں آخر تک دیکھئے گا بہت نیچرل سین ہے آئیے ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں موسیقی 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 یہ پیاسا ہے یہ پیاسا ہے اس کو پانی چاہیے بہت پیاسا ہے بہت پیاسا ہے میری بھی میری چھوڑ دے پیئے گا بہت پیاسا تھا مرشد چنشائے کا کلندر کا کبوتر ہے نیچے یہاں پر مل گیا تھا اس کا پانی پیاس بہت زیادہ تھی ہم نے پانی پلا دیا ہے بہت سارا پانی اس نے پی لیا ہے بہت پیاسا تھا چوج پہ رکھیں ہم نے پیاسا تھا نیلے بس ہو گیا ہو گیا بس صحیح ہو گیا ابھی مہاشا ابھی تیار ہو گیا اوڑ جائے گا ابھی نہیں پیے گا بس ابھی اس کو اڑھانا ہوگا